اسلام علیکم آپ کو میرے یوٹیوب شینل پر خوش آمدید آج ہم ایسی ایف اور ایل سی ایم کے بارے میں سیکھیں گے اپلیکشن میں ایل سی ایم کو کیسے سولف کرتے لیکن اس سے پہلے ہم ایسی ایف اور ایل سی ایم کو پڑھیں گے آپ کے پاس جب کہیں پر بھی لکھا ہوا ہو کہ تری اور نائن کا آپ ہائیس کومن فیکٹر نکالے تو اس میں وہ بات کرے کہ ان دونوں میں وہ کون سا ٹیبل ہے جو ان دونوں کے ان دونوں کے نمبرز میں آتا ہے تو تری کا اگر میں ہائیس کومن نکالوں تو تین کا ایک ہی فیکٹر بنتا ہے تری ونزہ تری نائن کا ایک ہی فیکٹر بنتا ہے اور وہ ہے تری کا اور تری ٹو ٹائمز بنتا ہے تو تری یہاں تری کا فیکٹر تری اور نائن کا فیکٹر تری ملٹیپلائے بائی تری تو ان دونوں میں سے جو سی میں تری تری جانا ہے یہ وہ آپ کا ہائیس کومن فیکٹر ہو جائے گا وہ کیا ہوتا ہے تری تری اس کے ٹیبل میں بھی آتا ہے اور تری اس کی ٹیبل میں بھی آتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فور اور six کا آیس کو tamanho فیکٹر بتاؤ وہ فیکٹر بتاؤ جو اس کے ٹیبل میں بھی آتا ہو اور اس کے ٹیبل میں بھی آتا ہوں لیکن سب سے بڑاؤ تو فور کے ٹیبل میں اپھوار ایسے لکھا ساکتا ہے لو ٹو زارا فور اور تری کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں تو ٹریزا سکس تو ان دونوں میں سب سے کومن کیا ہے ہائیس وہ ہے ٹو ٹو تو یہ ٹو ان دونوں کا کیا ہے ہائیس کومن فیکٹر جو ان دونوں کے ٹیبل میں آتا ہے اس سے بڑا کوئی نمبر نہیں ہے جو ان دونوں کے ٹیبل میں آتا ہو اور اب اگر آپ کو یہ بولے کہ آپ فور سیکس اور نائن تینوں میں وہ نمبر بتاؤ جو ان دونوں کا ہائیس کومن فیکٹر ہو تو ان دونوں میں وہ نمبر بتاؤ جو ان تینوں میں آتا ہو تو ٹو کے فیکٹر کیا ہوتے ہیں فور کے ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو سکس کے فیکٹر فیاہ ہوتے ہیں ٹو ملٹیپلائے بائی ٹری اور ٹری کے فیکٹر کیا ہوتے ہیں ٹری ملٹیپلائے بائی ٹری ٹو ٹوز آ فور یہ فور کا فیکٹر یہ سکس کا فیکٹر اور یہ نائن کے فیکٹر اب مجھے ایک بات بتاؤ ان دینوں میں کون سا نمبر ہے جو تینوں میں سیم ہو تو ان تینوں میں کوئی بھی فیکٹر سیم نہیں ہے تو اس کا highest common factor ہو جائے گا 1 کیونکہ highest common factor ایک ایسا نمبر ہے جو ان تینوں میں آتا ہے 4 میں بھی 6 میں بھی 9 میں کیونکہ اس میں کوئی بھی فیکٹر سیم نہیں ہے اور اب ہم LCM کی بات کرتے LCM کیا ہوتا ہے اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ 4 اور 6 کا LCM بتاؤ وہ نمبر بتاؤ وہ نمبر بتاؤ جو اس کا بھی multiple ہو اور اس کا بھی multiple ہو لیکن LCM least common multiple سب سے چھوٹا multiple بتاؤ جو دونوں میں common ہو اس کا multiple اور اس کا multiple تو سب سے پہلے میں نے اس کے فیکٹر نکال لے ہیں وہ ہے آپ کے پاس 2 multiply by 2 اور 2 1s are 2 اس کے فیکٹر کیا ہوتے ہیں 2 3 the 6 اور 3 1 the 3 آپ نے دو سیکنڈ میں نکال لے ہیں دیکھو 2 ان کو دونوں کے فیکٹر کیا ہے 2 2 اس کے فیکٹر کیا ہے 2 اور 3 مجھے ایک بات بتاؤ دونوں میں دونوں میں کیا سیمیں یہ ہے 2 یہ میں نے ایک مردہ بھا لکھ لیا اور جو سیم نہیں ہے وہ میں لیکھوں گا 2 multiply by 3 تو جی ہاں 2 2s are 4 4 3s are 12 تو 12 ایک ایسا نمبر ہے جو اس کا multiple ہے اور اس کا multiple ہے 4 3s are 12 اور 6 2 12 اس کے بعد اس سے سب سے پہلے جو table آتا ہے وہ ان دونوں کا آتا ہے اس کے دوسرا پیٹرن آپ لوگ دیکھ لیں اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا 4 کا table کیسے لکھیں گے ہم 4 1s are 4 4 2s are 8 4 3s are 12 4 4s are 16 6 کا table 6 1s are 6 6 2s are 12 6 3s are 18 اور 6 4s are 24 سب سے پہلے سیم نمبر کونسا ہے جو اس کا بھی multiple ہو اور اس کا بھی multiple ہو ان دونوں میں سیم ویڈیو کونسی ہے جو سب سے پہلے آتی ہو وہ ہے 12 یہ 12 سب سے پہلے common میں آتا ہے تو یہ ان دونوں کا کیا ہو گیا یہ یہاں پر بھی 24 ہے لیکن سب سے پہلے کیا آتا ہے اے کے 24 لیکن پہلے کیا ہے least common least سب سے پہلا تو وہ ان دونوں کا LCM کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس 12 چلے یہ تو ہم نے سیکھ گیا لیکن آپ fraction میں کیسے solve کرتے ہیں fraction کی بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہو 2 4 plus 3 اب اس کا میں نے LCM نکال لے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کی short trick میں آپ کو بتا دو کہ کسی بھی نمبر کی نیچے کچھ نہیں ہوتا 1 ہوتا ہے تو 1 نہ لیکنوں ایک سیکنڈ میں بتا دو 4 3 is a 12 2 plus 4 3 is a 12 اور اس کی نیچے 4 کیا ہوتا ہے یہ لے لو آپ کے پاس 14 اور 4 جی ہاں یہ اس کا LCM ہو جائے گا کیسے آپ لوگوں نے یہ پڑا ہوتا ہے 2 اور 4 3 اس کے نیچے کچھ نہیں ہوتا 1 ہوتا ہے پھر 4 اور 1 کا ہم LCM لیتے ہیں وہ آتا ہے 4 پھر ہم کیا کرتے ہیں 4 کو 4 سے divide کرو 1 4 کے table میں 4 کب آتا ہے 1 time 1 کو 2 سے multiply کرو 1 2 is a 2 1 کو 4 سے multiply کرو تو 1 4 is a 4 تو 4 آیا 1 4 1 کے table میں 4 4 time آتا ہے اور 4 3 is a 12 تو جی ہاں یہ ہے 14 over 4 short trick کیا ہے یہ والی کہ کسی بھی نمبر کو direct آپ multiply کر دو آپ کے پاس LCM ہو جائے گا کتنا آسان ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہو 2 over 3 plus 4 یہ کیسے 3 4 is a 12 یہ دیکھو direct direct یہ اس کے ریچے 3 ہے direct اس کو multiply ایک سیکنڈ میں اب مشکل وہ ہوتا ہے کہ LCM کا least common نیچے کون سے LCM آئے گا ہمیں کیسے پتہ لگے گا جیسے آپ کے پاس 2 over 4 اور 3 over 8 ایک ویلیو ہے آپ کے پاس 2 over 4 3 over 5 مجھے ایک بات بتائیں ان دونوں کے LCM کیا ہوگا LCM کیا ہے میں آپ کو پہلے short trick بتاتا ہوں کہ اگر دونوں ایک table میں آتے ہیں اگر یہ دونوں ایک table میں آتے ہیں 4 4 کے table میں اور 8 وہ بھی 4 کے table میں تو اس کے LCM کیا ہوتا ہے 8 اور اوپر کیا ہے یہ 8 اس سے multiply نہیں کرے گا یہ دیکھیں یہ ہے اس کے LCM اور اگر دونوں نمبر نیچے ایک table میں نہیں آتے تو وہ ایک دوسری کے ساتھ multiply کرتے ہیں جی ہاں کیسے 4 5 20 یہ ان دونوں کے LCM ہو گیا اب طریقے کیا ہے 4 کے table میں 8 کا باتا ہے 2 time 2 کو اوپر multiply کرلو کیا ہوتا ہے 2 4 4 4 کے table میں 8 کا باتا ہے 2 time 2 کو اوپر multiply کرلو 2 2 4 8 کے table میں 8 کا باتا ہے 1 time 1 کو اوپر multiply کرلو 1 3 3 یہ ہے اس کا pattern 2 کے 4 کے table میں 8 کا باتا ہے 2 time 2 کو اوپر multiply کرلو 4 کے table میں 20 کا باتا ہے 5 time 5 کو اوپر multiply کرلو 5 2 10 10 پلس 10 کے 5 کے ٹیبل میں 20 کا آتا ہے 4x4 کو پر ملٹیپلائی کرلو 4x12 ہم اس کو cross multiply بھی کہتے ہیں لیکن ہر جگہ cross multiply کام نہیں کرتا یہاں پر cross multiply کام نہیں کیا اس لیے میں نے پہلے کیا لیکن 8 تاکہ آپ کو confusion نہ ہو یہ cross multiply نہیں ہے اے 2 کے ساتھ multiply نہیں ہوا 4x3 کے ساتھ multiply نہیں ہوا جب دونوں LCM ایک ٹیبل میں آتے ہیں ان کو ہم نیچے والی بڑی ویلیو جو ہوتی ہے وہ LCM ہو جاتا ہے جب دونوں نیچے ایک ٹیبل میں نہیں آتے وہ پھر اس دونوں کا multiply اوپر ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھانی چاہیے ایک سیکنڈ میں کیسے اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ آپ مجھے اس کا 8 کا 16 کا اور 32 کا highest common factor بتاؤ highest common factor میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ نمبر بتاؤ جو اس کے ٹیبل میں بھی آتا ہو اس کے ٹیبل میں ان دونوں کا سب سے بڑا فیکٹر ہو تو 16 کو میں ایسا لکھ سکتا ہوں 2 8 the 16 اور 2 4 the 8 اور یہ کیا ہے 2 2 the 4 32 کو کیسے لکھتا ہوں 2 16 the 2 8 the or 2 4 the 8 2 2 the 4 آپ دیکھو ان دونوں میں سے ایک سیکنڈ کیا ہے 2 2 1 مرتبہ لکھ لو 2 2 پھر 1 مرتبہ لکھ لو پھر 2 2 پھر 1 مرتبہ لکھ لو پھر 2 اور یہ 2 پھر 1 مرتبہ لکھ لو تو یہ آپ کے پاس کیا بنا 2 2 2 2 2 2 2 4 فیکٹر اس میں سے آگئے اور 4 فیکٹر کس میں سے آگئے 2 2 the 4 4 2 the 8 8 2 the 16 جی ہاں ان سب کا ہائیس کومن فیکٹر ہوتا ہے 16 16 اس کے ٹیبل میں بھی آتا ہے اور 16 ان دونوں کے ٹیبل میں بھی آتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس ہائیس کومن فیکٹر اب مجھے LCM نکالنا ہے اگر میں آپ سے کہوں 6 اور 8 کا LCM بتاؤ اور ایسا نمبر جو ان دونوں کا ملٹیپل ہو سب سے پہلے آتا ہو تو اس میں شوٹری کیا ہے 2 3 the 6 یہاں پر کیا ہے 2 4 the 8 اور 2 2 the 4 دونوں میں سیم کیا ہے 2 2 وہ میں نے باہر لکھ دیا پھر سیم کچھ بھی نہیں ہے تو میں اندر بھی کیا لکھوں گا 3 2 2 ان دونوں کا LCF کیا ہے اسے کہتے ہیں HCF اور ان تین دونوں کو ملٹیپلائی کرنے سے بنتا ہے LCM 2 3 the 12 3 2 the 6 6 2 the 12 اور 12 2 the 24 LCM کیا ہے 24 تو اس کا اور اس کا ملٹیپل least common ملٹیپل کیا ہے 6 3 6 4 the 24 اور 8 3 the 24 تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ٹھیک کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکراب کیجئے کیپ لرننگ اینڈ کیپ شیرنگ